موسیقی ملک ندیم، راجہ حسن اختر، مہر محمد اکرم، ماجد شاہ بخاری کے علاوہ تاجروں کی قصیت اعداد نے شرکت کی اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے مقررین نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم آج علامہ کے بالٹون کی جو مارکٹس ہیں انہوں نے اور آٹوپارک کے تاجران نے یہاں پر سیکشن دیا تھا آج علامہ کے بالٹون کی انہوں نے اسیپشن دیا ہے اور پاکستان ٹیٹر آلائنس میں شمولیت کا اعلان کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں یہ ایک مہترین مضبوط فورم بنتا جا رہا ہے ہم سے لاہور کی اسی فیصل سے دیارار مارکٹوں نے رابطہ کیا ہے ہم نے ان سے رابطہ کیا ہے اور یہ اس حصہ جو ہے روزانہ کی بنیاد میں میں سمجھتا ہوں کہ جو مارکٹے ہیں وہ اس پلیٹ فارم کی اندر شامل ہو کے تاجروں کی ایک مضبوط آہ جو ہے وہ آواز بن جائے گی آپ کو پتا ہے کہ ہم کام کرنے والے لوگ ہیں اور میاں محمد علی صاحب کی قیادت میں الحمدلہ زور و شور سے ہم لوگ نے کام شروع کر دیا ہے آج کا یہ پروگرام جو ہے جی تاجروں کی جو نمائندہ جماعت ہے پی ٹی پی ٹی اے یہ اس کا مقصد ہے کہ تاجروں کے حقیقی نمائندہ جماعت تو پاکستان کے نامور ٹریڈرز کے جو لیڈر تھے ان کے اور نوجوانوں کی یہ ایک تنظیم بنائی گئی ہے آج اس کا یہاں ریسیپشن تھا اور یہ میسج ہے کہ تاجر جو ہیں وہ اب جو ہیں بے یار و مددگار نہیں ہیں اب ان کا احتصال نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ تاجروں کے یہ نمائندہ جو جماعت ہے ان کے مسائل حل کرنے کی ہر فورم پہ جائے گی اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم اگر سب کچھ ختم نہ کر سکے تو مسائل کام ضرور کریں گے انشاءاللہ بھر جی اس کی خاص وجہ یہی ہے کہ تاجروں کا اعتماد ہے تاجر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے تمام مسائل کا حل اسی پلیٹ فارم سے حل ہوگا اسی لیے آپ کو ہر جگہ کل پہلا ریسیپشن تھا آج دوسرا ریسیپشن آپ کے سامنے آپ نے دیکھا جیسے تاجر ہمیں ریسیپشن دے رہے ہیں اور ہمیں ہماری پارٹی میں شمولیت کا اعلان کر رہے ہیں اور بلا مچھروت شمولیت کا اعلان کر رہے ہیں اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ ہم ان کے مسائل کو حل کریں گے اور انشاءاللہ ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے خواہ وہ گورنمنٹ کے ایوانوں سے حل ہو جائیں یا روڈ پہ کھڑے ہو کے حل ہو جائیں ہم نے ان کے مسائل حل کروانے ہیں اس کے لیے ہمیں جہاں بھی جانا پڑا ہم جائیں گے اور ان کے مسائل حل کروائیں گے انشاءاللہ ناصر بھی ایک تھوڑا سا مینچن کر دیں لوگ جو ہیں بہت سے تاجر کمیونٹی یہ کہہ رہی ہے کہ یہ جو پلیٹ فرام ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کا ہے یہ تھوڑا سا واضح کر دیں کہ آیا کہ اس میں اگر نہیں اس میں کسی پارٹی کا کوئی تعلق نہیں ہے یہ جو سیاسی پارٹی ہیں یہ ان کیا نہیں ہے یہ تاجر جو پارٹی ہے یہ اس کا ہے یہ تاجروں کے لیے آپ کو صاف نظر آ رہا ہوں گا کہ ہمارے عدداران جتنے بھی ممبرز آئے ہیں اس تمام پارٹیوں سے تعلق رکھنے والے ہیں ان کی ذاتی سیاست سے جہاں بھی تعلق ہو لیکن ہمارے پلیٹ فرام پہ وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں ہمارے ساتھ در بہ در جہاں بھی جانا پڑے گا ہم جائیں گے وہ بھی چلیں گے ہمیں بھی چلیں گے ان کے ساتھ اور تاجر برادری جو ہے ان کے جو مسائل ہیں ان کا حل کرنا ہمارا مقصد ہے کسی سیاسی پارٹی کو پرموڈ کرنا نہیں ہے پاکستان ٹریڈر لائنز کی تنظیم بنی ہے اور روزانہ ہمارا کوئی نہ کوئی ایونٹ ہو رہا ہے اور یہ اصل میں تنظیم کا جو ایجنڈا ہمارا ہے بیسیک ایجنڈا وہ یہ ہے کہ تاجر بہت بری طرح تقسیم ہو چکی ہے جیسا کہ آپ کو پتا کہ پاکستان میں بزنس کمیونٹی کے مسائل بہت زیادہ ہیں تو تاجر برادری کے جتنے بھی پلیٹ فارمز بنتے ہیں ان کی کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ تاجروں کے مسائل کو دن رات حل کروانی کی کوشش کی جائے اور تاجروں کے مسائل کو خالی اقتدار کے عوانوں تک لے جایا نہ جائے ان کا سلوشن بھی ساتھ بتایا جائے کہ اس طریقے سے نئی جو گورنمنٹ ہے وہ تاجروں کو ریلیف دے سکتی ہے پچھلی گورنمنٹ میں سمجھتا ہوں کہ تاجروں کو ریلیف دینے میں ناکام رہی اور ایک بڑا ہی تاجروں کے اوپر بینکنگ ٹرانزیکشن کے اوپر وہ دھولڈنگ ٹریکس کا بوجھ ڈالے رکھا جس کے اوپر تاجروں نے بارہا مارکٹس بند بھی کیا پروٹیس بھی کیا لیکن تاجروں کی اس بات پر دہان نہیں دیا گیا اور جس کا میں سمجھتا ہوں دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں تاجروں نے اپنے اس گریوی انسیز کا اظہار بھی کیا اور پچھلی گورنمنٹ کو ووڈ نہیں ڈالے اگر یہ جو مجودہ گورنمنٹ ہے تاجروں کے مسائل کو حل نہیں کرے گی تو پانچ سال کے بعد تاجر بھی اس گورنمنٹ کے ساتھ نہیں ہوں گے تاجروں کو تو بیسک جو ان کے مسائل ہیں ان کا حل چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ خاص طور پر پاکستان کی جس طرح معیشت سلو جا رہی ہے نئی گورنمنٹ کے آنے کے بعد پانچ سات ماہ گزر گئے ہیں اور جس طرح سے لوگ چاہ رہے تھے کہ یہ معیشت کا پیہ گھومے گا ابھی اس میں تھوڑی سی دیر ہو چکی ہے اس گورنمنٹ سے ہماری اس گورنمنٹ سے گزارش ہے کہ جتنے بھی پچھلی گورنمنٹ نے تاجروں کو مسائل حل نہیں کر سکی تھی یہ تاجروں کا مسائل چھوڑے تھے ان کو ہنگامی بنیادوں پر حل کریں اور پاکستان ٹریڈر لائنس جو ہے اس کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ جو پاکستان کے اندر ایک گیپ جا رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ بزنس کمیونٹی کے اندر کوئی ایسا مضبوط پلیٹ فارم نہیں ہے جو تاجروں کے مسائل کو برپور طریقے سے حل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو ٹریڈر لائنس تو بہت زیادہ ہیں تاجران کے بھی بہت زیادہ پلیٹ فارمز ہیں لیکن میرے خیال میں ابھی تک کوئی بھی ایسا الائنس پاکستان میں نہیں جو تاجروں کے مسائل کو اس گورنمنٹ سے حل کروا سکے تو اس امید کے ساتھ کہ یہ جو پاکستان ٹریڈر لائنس بنا ہے یہ بزنس کمیونٹی کے مسائل کو حل بھی کرے گا چونکہ اس ٹریڈر لائنس کے اندر لوگ بھی پرفیشنلز ہیں ٹرینڈ ہیں اور یہ ان میں صلاحیت بھی ہے کہ یہ لوگوں کے مسائل کو حل بھی کروا سکتے ہیں ہماری بیسٹ ویشیز اس ٹریڈر لائنس کے ساتھ ہیں ہماری دعائیں ہیں کہ یہ ٹریڈر لائنس اس طرح کی پرفارمنس دے جو متو یاد رکھی جائے کامرامین محمد دانش کے ہمارا حاجی محمد صریح نظام ٹی وی لاہور کامرس اور ٹیکنیکل بکس کے بانی عظیم گروپ آف پبلیکیشنز 1988 سے قائم شدہ پاکستان اور دنیا کے مختلف ممالک میں عظیم گروپ کی کتابیں ٹیکس بک کے طور پر پڑھائی جاتی ہیں اردو بازار لاہور پون نمبر 924237231448